نماز عید جو ہے اس کے مطلق سے یہ سیستانی دم ظلالہ جو نظریف ہے کہ اگر امام موظوم موجود ہوں چاہے وہ اس زمانے میں ہوں یا آج کے زمانے میں ہوں جب امام موظوم حاضر ہوں اور وہی نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر یہ نماز عید کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی اور اگر امام موجود نہیں ہے کہ اس زمانے میں موجود نہیں ہے یا بھی جیسا کہ موجود نہیں ہے تو یہ پھر اس سے ہم کیا کہتے ہیں امام کی غیبت کے زمانہ کے امام کیا موجود ہمارے درمیان میں نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ نماز کیا ہے کسی غیر معصوم کے پیچھے پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ کیا مصطحب ہے اور فرادہ بھی پڑھیں گے تو پھر بھی یہ کیا مصطحب ہے اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے کہ نماز عید کی جو جماعت ہو رہی ہے نماز جماعت اس میں جمعہ کی شرائط کا پائے جانا ضروری نہیں ہے نماز جماعت کیا شرائط ہوتی ہے کہ کم از کم کیا پانچ نمازی ہونے چاہیے فاصلہ جائے وہ پانچ کلومیٹر سے زیادہ ہونے چاہیے دو نمازوں کے درمیان ان شرائط کا پائے جانا ضروری نہیں ہے لہٰذا ایک علاقے کی دو تین مساجد ہیں ہر مسجد میں کہہ نماز عید ہو سکتی ہے نمازیوں کی دادا چار پانچ سے زیادہ نہیں ہیں پھر بھی کہہ دو تین بننے ہیں تو وہ نماز جماعت کے ساتھ کہہ نماز عید پڑھ سکتے ہیں اور یہ نماز عید کہہ دو رکعت ہے اور دو رکعت بالکل نماز فجر کی طرح پڑھنی ہوتی ہے یعنی اس کے اندر فقط ایک ہے کہ قنوط جو انسان کرتا ہے دعا جو مانگتا ہے قنوط وہ کہہ زیادہ ہوتی ہے باقی کہہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے الحمد کے بعد کہہ کوئی بھی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن مصطحب ہے روایات میں جیسے رتایا گیا ہے اور صحیح سانی نے فرمایا کہ یہ افضل ہے کہ پہلی رکعت میں آپ الحمد کے بعد صورت شمس پڑھیں اور دوسری رکعت میں صورت غاشیہ پڑھیں یا کچھ روایات کے مطابق کہ پہلی رکعت میں صورت العالی پڑھیں اور سب اس میں ربک العالی اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں صورت شمس پڑھیں بیرل یہاں تک تو کہہ بات واضح ہے آگے جا کے جو ہے وہ اختلاف ہے سید سیسانی دامزلالعالی کا دیگر فقا کے ساتھ کہہ کچھ اختلاف ہے نماز عید کے طریقے میں نماز عید میں کتنی قنوط ہیں پہلی رکعت میں کتنے قنوط ہیں اور دوسری رکعت میں کتنے قنوط ہیں جو مشہور نظریہ ہے کہ پہلی رکعت میں پانچ قنوط ہیں اور دوسری رکعت میں چار قنوط ہیں یہ کیا مشہور نظریہ ہے سید سیسانی کے مطابق جو ہے وہ پہلی رکعت میں چار قنوط ہیں اور دوسری رکعت میں کتنے قنوط ہیں تین کیا قنوط ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جائے وہ پانچ تکبیریں کہنی ہوتی ہیں اب پانچ تکبیروں میں سے کیا ہر تکبیر کے بعد خنوط ہے یا بین کلے تکبیرات ہیں ہر دو تکبیروں کے درمیان میں کیا خنوط ہے تو یہاں سے بہت سارے ہمارے اپنے جو طلاب حضرات ہیں وہ بھی اس عبارت پر کیا غور نہیں فرماتے یعنی صحیح سستانی دعا مزلال علی نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے ہر تکبیر کے بعد خنوط پڑھنی ہے کیونکہ اگر ہر تکبیر کے بعد خنوط ہو تو پانچ تکبیریں ہیں تو ہر تکبیر کے بعد خنوط پڑھتے جائیں گے تو پیدی رکعت میں کتنے خنوط ہو جائیں گی پانچ خنوط ہو جائیں گے ایسا انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ تکبیریں کہنی ہیں اور ہر دو تکبیروں کے درمیان میں کیا خنوط ہے اب یہ دیکھیں پانچ تکبیریں ہیں تو ہر دو تکبیروں کے درمیان میں جب آپ خنوط کہیں گے یہ کتنے خنوط بنیں گے یہ چار قنوط کیا آپ کے بنیں گے تقبیریں پانچ ہوں گی اور قنوط کتنے بنیں گے آپ کے چار بنیں گے لہذا پہلی رکعت میں کیا ہے پانچ تقبیریں ہیں اور چار کیا قنوط ہیں پھر ایک اور تقبیر کیا یہ بھی واجب ہوتی ہے وہ کیا رکوب میں جانے سے پہلے رکوب میں جانے سے پہلے ایک اور کیا آپ نے تقبیر کہنے ہیں یعنی میں اس کو یوں کر کے بیان کروں کہ پہلی رکعت میں آپ کیسے کہیں گے جب آپ نے الحمد و سورہ پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر پہلے آپ نے تکمیر کی اس کے بعد کیا پنوط ہوگی پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا پھر کیا ہوگی پنوط ہوگی پھر آپ نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر کیا ہوگی پنوط ہوگی چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر کیا پنوط ہوگی پانچری مرتبہ اللہ اکبر کہا بس اس کے بعد دوبارہ پنوط نہیں ہے پانچ تکمیریں ہوں گی پھر رکوب میں جانے سے پہلے چھٹی دفعہ پھر کیا ایک تکمیر آپ نے کہہ دینی ہے اللہ حوات پر یہ چھے تکبیریں ہوں گئیں چھٹی تکبیر رکوع میں پہلے رکوع سے پہلے جانے والی وہ بھی ضروری ہے اور جو پہلی پانچ تکبیریں ہیں ان کے درمیان کیا آ جائیں گے چار کنوط آ جائیں گے یہ صحیح سیسانی کا کہہ پہلی طریقہ ہو جائے گا نماز کا اور جو دوسرا جو نماز ہے دوسری جو رکعت ہے اس میں کیا ہے اس میں آپ کو چار تکبیریں کہنی ہے اور چار تکبیروں میں سے ہر دو تکبیروں کے درمیان میں کیا ہے کنوط ہے تو جب آپ ہر دو تکبیروں کے درمیان میں کنوط ڈالیں گے تو یہ کتنی ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ تین قیت کنوط آپ کے ہو جائیں گے تو لہذا اللہ اکبر اس کے بعد کہہ ہے آپ کنوط پڑیں گے پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر پھر کنوط پڑیں گے پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے پھر کنوط پڑیں گے پھر چوتھی تکبیر کہہ دیں گے اب چوتھی تکبیر کے بعد قنوط آپ نہیں پڑھنی پھر پانچویں تکبیر آپ نے کہنا ہے رکوع کے لیے یہ جو آخر پر ایک تکبیر کہتے ہیں ایسی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر یہ کہہ رکوع کے لیے ہوتی ہے رکوع سے پہلے کہہ اس تکبیر کو کہہ آپ نے کہنا ہوتا ہے تو یہ پانچویں تکبیر ہو جائے گی رکوع سے پہلے تو بس خلاصہ کیا ہوا کہ پہلی رکعت میں چھے تکبیریں ہیں ان میں سے پہلی پانچ تکبیروں کے درمیان میں ایک کے کیا قنوط آ رہے ہیں چھے تکبیریں اور چار قنوط اور دوسری میں کیا ہے پانچ تکبیریں اور تین کیا قنوط ہو جائیں گے یہ صحیح سیسانی کے کیا طریقہ ہے جو انہوں نے منحاج میں لکھا اور اس کی وجہ کیا ہے روایات میں کیا ہے اس کو روایات کو سمجھنے کے کیا فارق ہے کہ آیا روایت میں یہ جو لکھا گیا ہے اقیب کل تکبیرتن یا بین کل تکبیرتن اس کا کیا مطلب ہے کیا بین کے یہ مطلب ہے کہ ہر تکبیر کے بعد یا یہ مطلب ہے کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان میں تو یہ ایک فقار کا سمجھنا ہے اور اس سے اعتبار سے کہا ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے بہرحال سیسانی کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا کہ سیسانی کے مطابق نماز پڑھانے کا جو طریقہ یہ ہے کہ چھے تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں اور پہلی رکعت میں آپ نے چار قنوط پڑھنے ہیں اور دوسری رقعت میں آپ نے کتنے پڑھنے ہیں تین کنود کہاں پڑھنے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے ممنٹ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو مشہور طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پہلی رقعتہ پہ ہم پانچ کنود پڑھتے ہیں اور دوسری رقعتہ پہ ہم کیا ہے چار کنود پڑھتے ہیں تو اب اس کا ہم where کریں اس کے بہترین طریقے کہا ہے کہ آپ جب پانچون کنود پڑھیں گے یعنی پانچون تکویر کے بعد جب آپ پانچ فکر پڑھنے گے تو اس قنوط کو آپ مصطحب کی لیت سے نہ پڑھیں چونکہ مشہور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو لہذا اس میں آپ کیا کر لیں قصد رجائے مطروبیت آپ یہ لیت رکھیں کہ یہ مصطحب کی لیت سے میں نہیں پڑھ رہا بس ایسے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے کیا دے دے سواب دے دے اسی طریقے سے جو دوسری رکعت ہے اس میں بھی آپ کہہ ایسے پڑھ لیں مصطحب سمجھ کے نہ پڑھیں اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ صحیح سساننگ لکھے بلکہ آپ پڑھ لیں تاکہ اللہ آپ کو کیا دے گا اس کی برسواب دے دے گا تو اس طرح آپ قصد رجائے سے پڑھیں گے اور خصوصا ہمارے وہ برادران کے جو نمازی عید پڑھاتے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی کیونکہ جب انسان نمازی عید پڑھاتے ہیں تو انسان کی پیچھے فقط صحیح سساننگ کے مقلدین نہیں ہوتے دیگر فقط ہاں کی بھی کیا مقلدین موجود ہوتے ہیں تو لہذا وہ اس طریقے کو اپنائے گا کہ جو پانچویں قنوط پڑھے گا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو چوتھی قنوط پڑھے گا وہ یہ دونوں قنطیں مصطحب کے لیے سے نہیں پڑھے گا بلکہ یہ دونوں قنطیں موقع قصد رجائے مطلوبیہ سے ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی اور باقی جو ایک نیا طریقہ بھی کہہ وہ نہیں اپنائے گا وہ مشہور کے مطابق بھی کہہ اس کے مطابق عمل کرے گا تو لیے کہہ طریقہ ہے یہ جو ہے وہ مصطحب ہے اس کے لیے وہ جو واجب طریقہ ہے جس پر ہر کوئی اقتصار کر سکتا ہے کہ وہ تین تقبیریں گئے ہر رکعت میں کہ ہر رکعت میں تین تقبیریں گئے اس کے درمیان کہہ دو قنوط ہو جائیں گے اور ایک رکوع میں کہہ جانے سے پہلے کیا ہو جائے گی تقبیر ہو جائے گی یعنی ٹوٹل چار چار تقبیریں کہیں اور دو دو قنوط پڑھیں تو یہ ایک واجب طریقہ ہے اس کے اوپر بھی کہہ اقتفا کر سکتے ہیں دعا قنوط میں کیا پڑھنا ہے کچھ بھی آپ پڑھیں اس میں کہہ کوئی مشکل نہیں ہے ولو ایک تقبیر درود پڑھیں اس میں کہہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایک مشہور دعا ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہے آج کے دن کے جو خصوصی دعا عید کے دن کی وہ کہہ پڑھی جائے یہ والے جو دعا ہے یہ دعا کہہ ہر قنوط میں پڑھی جائے گی اور یہ کہہ مستحب ہے اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ نماز عید کے بعد جو دو خطوے دینے ہیں ٹھیک ہے ان دو خطوے میں جو ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ دو خطوے دینا واجب ہے یا مستحب ہے صحیح سیثانی دامت ذلہ العالی کے مطابق دو خطوے دینا احتیاط لازم کے طور پر کہیں ضروری ہیں احتیاط واجب ہے کہ نماز عید کے بعد کہہ دو خطوے کہیں دیے جائیں اور دو خطوے کے درمیان میں جو فاصلہ ڈالا جائیں کہ وہ جو امام ہے امام جماعت ہے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ درمیان میں کیا ہو جائے گا فاصلہ ہو جائے گا اور اس طرح سے کیا بن جائیں گے یہ دو خطوے بن جائیں گے اور کیا ان دو خطوے کے دوران نماز عید میں حاضر رہنا ضروری ہے یا فقط نواز پارے کے انسان ڈکل جائے تو یہ بھی درست ہے صحیح سیثانی کے مطابق ان دو خطوے کے دوران حاضر ہونا اور دو خطوے کو سننا یہ کہہ واجب نہیں ہے لیکن اگر سننے گے تو اچھی بات ہے سواب ملے گا لیکن سننا واجب نہیں ہے جبکہ جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس میں دو خطوے کا ہونہ کیا ہے احتیاط لازم کے طور پر کہہ ضروری ہے اور اس کا ٹائم کون سے ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ طلوع شم سے ہے جب سورج کیا ہوگا طلوع ہوگا سورج طلوع کے مطلب کیا ہے کہ جب نماز فجر آپ کی خضا ہو جاتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری جاتھ جاکتے رہے مسجد میں کہہ نماز فجر پڑھی جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا کہ جب کرونا ویرس نہیں تھا تو مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو امام جماعت نے کہا کہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ دیئے عید کی نماز کا کیا پروام ہے تو وہاں پہ انہیں کہا کہ عید کی نماز بھی پڑھا دیں اب دوبارہ کیا واپس آنا تو انہیں کہہ ابھی سورج تلوع نہیں ہوا جب سورج تلوع نہیں ہوا تو اس کی کہہ قضا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کہہ قضا ہو اس کی قضا کہہ موجود نہیں ہے اگر کوئی رہ جاتی ہے تو رہ گئی اس کی دوبارہ کہہ قضا ثابت نہیں ہے اور نماز عید سے پہلے کہہ ہے غسل کرنا مصطحب ہے اور اس نماز کو جہاں وہ جہرن پڑھنا کہہ ہے یہ مصطحب ہے کہ انسان بلند آواز سے کہہ نماز عید پڑھے اور یہ بھی مصطحب ہے کہ انسان کہہ ہے زمین کی اوپر سجدہ کرے اور سہرہ میں کھلے علاقے میں جا کے کہہے اس نماز عید کو پڑھے اور دیگر مصطحبات بھی کہیں فقاہ نے ذکر کی ہیں اور یہ تو ہو گیا نماز عید کا طریقہ